بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پراپرٹیز ویڈیو سونلی تو ناظرین آج جیسا کہ میں نے آپ کو دہریہ انکلیوٹ کے اندر یہ ان کا جو سیوک زون ہے الحسین آرکٹ دکھا ہے اس میں میں نے کمرشل ایریا دکھایا اور اس کے بعد پھر میں نے آپ سے کہا کہ میں اپارٹمنٹ بھی دکھاؤں گا تو اس کے فسٹ فلور کے اوپر اپارٹمنٹ بڑھ لیں گے اس میں اس فلور کے اوپر چار سے پانچ اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں بہت زبردست یہ انہوں نے یہ کنسٹرکشن ہے یہ دیکھ لیں اس کی گیلری ہے میں یہاں سے جب ہم آتے ہیں یہ سٹیر سے یہاں سے نیچے سے آتے ہیں نیچے شاپس وغیرہ ہیں اور کیا کہتے ہیں آفیسز ہیں یہاں سے یہ دیکھ لیں ان کی سٹیرز ہیں باہر ان کی یہ وینٹیلیشن کا نظام اور ان کا یہ روشنی وغیرہ کا اور سامنے یہ بیریاں انکلیو کے یہ پانچ پانچ مرگ گھر ہے اور یہ ہنڈرڈ فیٹ یہ سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے اس کا یہ بولیورڈ ہے اس کے اوپر یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے اور اس میں لیفٹ رائٹ چار پانچ اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اچھا یہاں اپارٹمنٹ کی میں ایک جرنل پرائسنگ بتا دوں گا کہ یہاں پہ دو دو بیڈوں کے اپارٹمنٹ ہے اور یہاں ساٹھ لاک سے لے کے پچانوی لاک کروڑ تک کے بھی اپارٹمنٹ ہے بڑے اچھی بلڈنگ ہے بہت زبردست یہاں پہ ہیں کیا کہتے ہیں ان کی فینشنگ بڑی اچھی ہے کوالٹی آف ورک اچھا ہے یہاں پہ باقی سہولتیں ہیں یہ فائر کا سسٹم ہے یہاں پہ باقی چیزیں مطلب سیکیورٹی ہر لحاظ سے اور بلڈنگ بھی بڑی مضبوط ہے ارٹھک پروف یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے بہت زبردست اس کے اندر کالم دیم کے اوپر اور یہ ایک اپارٹمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ دو بیڈروم کا اپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کی جو ایگزیکٹ پرائز ہے اس کی آپ کو یہاں ارسلان شیخ صاحب بتا دیں گے اور یہ دس سو آٹ سو ساٹھ آٹ سو ساٹھ سکیر فٹ یہ بنا ہوا ہے اپارٹمنٹ یہ دیکھ لیں یہاں سب سے پہلے ہم انٹر ہوئے ہیں اس کی باہت سے میں گیلری سے آتا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں سے یہ سارے آگے اپارٹمنٹ ہے اور یہ فاس پہلا اپارٹمنٹ ہے اور یہ کارنر کا ہے یہاں ہم انٹر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھ لیں انہوں نے ماربل بھی بڑا اچھا لگایا ہویا برونش کلر کا ہے تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا ٹچ برونش اور سلور ہے بڑا آلہ کوالیٹی کا مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھ لیں اس کا یہ فرش ہے فلورنگ وغیرہ آپ کو دکھا دوں یہ دو بیڈروم کا یہ اپارٹمنٹ ہے اس میں ڈرینڈ رون اور کچن وغیرہ ٹی وی لونش وغیرہ کام من ہے کم مائن ہے اور اس کے سالیڈ ووٹ کے یہ دیکھیں یہ دروازے بڑے سالیڈ لگے ہوئے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فرش وغیرہ دکھا کے اور اس کے بعد سیلنگ دکھاؤں گا یہ یہاں پہ آپ اس کو ٹی وی لونش وغیرہ اور یہ جو کچن ہے امریکن سٹائل ایک ہی جگہ پہ بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ان کے لئے وینٹیلیشن کے لئے اور روشنی کے لئے یہاں پہ یہ کھڑکیاں بڑی بڑی سائٹ پہ دے دی چونکہ یہ کارنر سائٹ مان رہی ہے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی تو یہ دو بیڈروم کا بڑا اپارٹمنٹ ہے اچھا اس میں جو ڈیٹیل ہے پرائس میں اگر اور بارٹی چیزیں ہیں وہ ارسلان شیخ صاحب کا ابھی تھوڑا سا میں اس میں وہ ایک کلپ ڈالوں گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کیونکہ بحریہ انکلیو کے اندر ہمارے ساتھ یہ ارسلان شیخ صاحب ہی ڈیل کرتے ہیں اس کی میں اچھا دکھا دوں آپ کو یہ وہ ایریا ہے اس کو آپ ٹی وی لانچ وغیرہ کرتے ہیں سٹنگ ایریا اس کا ہے یہ جو ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ کا ہے بڑا اچھا ہے گرافی وال پیپر وغیرہ بڑا اچھا انہوں نے خوبصورت وہ کیا ہوا ہے اور یہ انٹیک ٹچ انہوں نے یہ دیکھیں پنکھے لگائے اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ سامنے آپ کا ٹی وی سکرین وغیرہ لگ جائے گا اور باقی چیزیں ہو جائے گی اور سامنے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ایک چھوٹا سائن میں نے کچھن دے دیا بہت اچھا ہے خوبصورت کچھن ہے اس کے اوپر لیمینیشن وغیرہ ابھی لگی ہوئی ہے اور یہ جو بھی خریدے گا ظاہر ہے وہ پھر یہ سابسو طرح کر لیمینیشن وغیرہ اتار کے دے دیں گے کچھن ہے اس کی چھوٹی سی یہ دیکھیں آپ کو میں شیلف رنگ دکھا دوں یہ شیلف ہے اس کا اس کا یہ اس کو واش بیسن وغیرہ چھوٹی سی انہیں واشیر مشین رکھنے کی بھی جگہ بنائی ہوئے اوپر شیلف وغیرہ اور یہ کچھن کم یہ لانچ یا سٹیگ ایریا یا فیملی لانچ جو بھی اس کو کہہ لیں یہ ایک کامن جو ایریا ہوتا ہے وہ یہ اس کا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی جب ہم سٹیٹ جاتے ہیں تو دو دروازے ساتھ ساتھ لگے ہوئے دو بیڈروم ہیں یہ اس سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ ان کا مین بولیورڈ ہے روڈ سائیڈ ہے اور آگے مری وغیرہ کبھی ہوئے تو اس کا سب سے پہلے جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کے بڑے اچھے دروازے خوبصورت لگے ہوئے پریس کے ہیں پریس کے بنے ہوئے بہت اچھی قوالیٹی کی ہے بہت اعلا قوالیٹی کے یہ دروازے ہیں اچھا فرش دیکھ لیں انہوں نے ٹائلز لگائی ہیں ٹو بائی ٹو کی بہت اچھی ساف ستری ہیں یہ دیکھ لیں آپ کو فرش دکھا دیتا ہوں اس کا سارا اور یہ ٹو بیڈروم کا بحریہ انکلیف سیوک رون کے اندر یہ میں آپ کو اپارٹمنٹ دکھا رہا ہوں اور بہت اچھا ہے یہ دیکھ لیں میں نے آپ کو دیوارے وگرہ باقی چیزیں دکھا دی چھت یہ دیکھ لیں پنکھے پنکھے لگے ہوئے اور اس طرح انہوں نے ساری یہ کپڑ لگا دی ہیں علماریاں وگرہ کپڑے کے لیے اور دیگر سامان کے لیے یہ بڑی اچھی ہے اس کا بڑی لیمی لیشن ہے یہ گریم کلر کی یہ اتر جائے گی پھر ان کا سلور کلر کا یا یہ وڈ کلر کا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں یہ اتر جائے گی یہ اس کا یہ ٹیکچر ہوگا یہ آپ کو یہ یہاں پہ یہ علماریاں وگرہ یہ ہوگی اس کی اس طرف انہوں نے بڑی کھڑکی دے دی یہ فل سائز کی اور یہاں سے آگے آپ کو مری کا اور پہاڑوں کا نظر آتا ہے اور سارے نیچے بہریا انکلیو کی جو اپنی آبادی ہے یا ہیش یہ پانچ پائنٹ برلے کے گھار ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کا یہ دیکھ لیں ایک باتھروم ہے اور یہ دیکھ لیں باتھروم بڑا اچھا ہے چھوٹا سا سمارٹ سا بنایا اور انہوں نے سینیٹی فٹنگ اور اس کا یہ شاور باش شاور یہ یہاں پہ شاور دوسرا مسلم شاور اس کو کرتے ہیں اور یہ سیٹ ہو گئے اس کی یہ سارے چیزیں تو آپ کو میں بہریا انکلیو کے اندر سوک زون ہے ان کا انہوں سے نارکٹ کے اندر یہ آپ کو دو بیڈروم کا ایک اپارٹمنٹ دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم اس اپارٹمنٹ اس بیڈروم سے نکل کے پھر فیملی نانج میں آتے ہیں پھر رائٹ لے تھے ہیں تو یہاں پہ ایک اور اسی سائز کا یہ دس بھائی دس کا غالبن یہ مجھے لگ رہا ہے یہ بیڈروم ہے دیکھ لیں ٹو بے ٹو کی یہ ٹیلز ہیں دروازے بہت اچھے خوبصورت ہیں اگرچہ یہ پریس کے بننے ہوتے ہیں مشین ہی ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی آلہ قوالیٹی کے لگ رہے ہیں اچھا یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس کا ساف سترہ یہ ٹائلیں لگی نہیں ہیں ماربل ہیں تو ٹائلز مگر اس کا ٹچ ایسے لگ رہے ہیں جیسے ماربل ہو سکارٹنگ بھی بڑی اچھی کہ یہ بیڈرنی کی فٹنگ وغیرہ بہت اچھی ہے زبردست دیواروں کے پر یہ دیکھ لیں آف وائٹ قسم کا کلر اور اے سی وغیرہ کے لئے اس کے اندر ڈیکٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے ساری اور یہ سامنے ہی اس طرح یہ کھڑکیاں یہ میں باہر کا بیو بھی دکھاؤں گا یہ یہاں پہ ان کا میل بولیور ڈاون سائٹ پہ چھت کے یہ دیکھ لیں پنکھے اور سیلنگ وغیرہ لائٹ وغیرہ یہ میں آپ کو دکھا لوں یہ آپ کو بحریہ انکلیو کے اندر سیوک زون آلہ حسین آرکرڈ کے اندر یہاں پہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ دو گھرڈوں کا اپارٹمنٹ یہ سیٹ اور اس کا واش بیسن وغیرہ جو کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ساتھ اس کی میں فلور بھی دکھا دوں یہ فیٹنگ ہو گئی دوسرے بادشاور وغیرہ کی اور یہ اور ساتھ انہوں نے ویڈیلیشن کے لیے یہ یہاں پہ ایک اگزاست وغیرہ دے دیا اور تھوڑا سا اس کا باہر کبھی ہو یہاں پہ ایک گیلری ہے اس کی یہاں کھٹکی کھولے گئے یہ دیکھ لیں میں کھٹکی کھولتا ہوں یہاں سے تو آپ کو تھوڑی سی یہاں آپ گیلری میں بھی آ سکتے ہیں اور اس اپارٹمنٹ کی یہ ساری گیلری ہے اس کے اندر یہاں پہ میں پہلے گیلری دکھا دوں جہاں پہ میں خود بھی ہوں یہ دیکھ لیں اور ساتھ ہی یہ گیلری ہے اور یہاں گیلری کا ویو دیکھ لیں بہت ہی زبردست بہترین یہ مین بلیوڈ ہے ام نیچے ہی اس کے بلڈنگ کے نیچے یہ دیکھ لیں اس کی وہ سپر سٹور وغیرہ میں نے آپ کو دکھایا تھے اور یہ اس کا سارا سیوک زون کا یہ سارا ویو ہو گیا اس طرف اس کے مری کی ہیلز ہیں یہ اس کی یہ ایسٹرن سائیڈ بن رہی ہے اس بلڈنگ کی مشرقی سائیڈ نیو مری پتریاتہ وغیرہ اور اس کی جو یہ سارا سائیڈ ہے اس طرف نیلور فیکٹری وغیرہ اس سائیڈ پہ آ جاتی ہے اور یہ اس کا نارت ہے نارت میں مارگلہ حیلز اور ویسٹ میں اسلامباد سٹی وغیرہ تو یہ دیکھ لیں اس کا میں نے باہر سے سوڑا سا آپ کو بھی دکھا دیا اس اپارٹمنٹ کا یہاں گیلری سے بھی تو ناظرین یہ آپ کو ہم نے یہاں پہ بہریہ انکلیو اور یہ بہریہ انکلیو کے اندر الہنسی آب کے اندر ٹو گر ٹوم کا ایک اپارٹمنٹ دکھایا تو انشاءاللہ باقی ڈیٹیل جو ہے آپ جو لوگ اس اپارٹمنٹ کاریدنے میں انٹریسٹیڈ ہوں یہاں پہ ڈیفرنٹ سائزز کے اس بلڈنگ کے در اپارٹمنٹ ہیں اور جناب شیخ صاحب آپ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے بارے میں تاکہ دو جو لوگ جی سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈیفرنٹ اپارٹمنٹ سائزز کے سب کی فنشنگ ڈیفرنٹ ہوئی بھی ہے اور میں آپ کو ایک چھوڑا سا اوورویو اس کا بھی دینا چاہتا ہوں آئیں پلیز میر ساتھ ٹھیک ہے اچھا کیا چیز ہے اس میں اچھا تو ناظرین یہ تھوڑا سا میں آپ کو اوورویو کرا رہا ہوں یہ دیکھ لیں سارے اپارٹمنٹ ہے اگر میں سارے اپارٹمنٹ نہیں دکھا رہا ہوں اس کی تھوڑی سیلنگ وغیرہ دروازے فرش وغیرہ دکھا دو اچھا یہاں پر پرائس رینج مختلف اپارٹمنٹ مختلف جو فلیٹس ان کی پچاس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ کے بیچ میں کچھ چھوٹے ان کے بڑے اچھے بنے ہوئے زیگر چیزیں اچھا کھڑکی سے باہر آپ کو یہ وہریا انکلیو کی اپنی جو آبادی ہے اس کا ویو ملتا ہے اس میں یہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دائیورسی فائٹ کیسی کی ایویلیبلیٹی ہے کوئی آدمی آتا ہے کسی کی بجٹ رینج پہ چاس لاکھ ہے تو تب بھی اس کو اپارٹمنٹ مل جائے گا یہاں پہ اور کسی کی بجٹ رینج اسی ہے تو اس کو بھی مل جائے گا اور ایک کروڑ تک اور بہت آلہ کوئلیٹی کے یہ اپارٹمنٹ ہے سارے اس لیے آپ کو بھوم کر دکھا رہا ہوں ایک تو میں نے آپ کو کارنر دکھا دیا کوئلیٹی اف ورک بھی دکھا دی اور باقی یہ تھوڑا سا اوورویو میں کرانا چاہ رہا معذرہ چاہتا ہوں یہ کام جب ہو رہا ہوتا ہے فینشنگ ہوتی ہے تو مشینیں چھوٹا موٹا ہوتا ہے بلکہ ہمیں بھی تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی اس میں پینٹ کی سمیل وغیرہ ہوتی ہے تو دیکھ لیں اس کی سیلنگ وغیرہ گیلڈی کی بڑی اچھی کی ہوئی ہے بہت زبردست ہے اور اوورال یہ بیلڈنگ بڑی میاری ہے بہت سنیرنٹ کی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اس ایک بلڈنگ کے اندر آپ کو ہر قسم کی اپارٹمنٹ مل جاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو میکسیمم دوست کو اندر شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بحریہ انکلیو کے اندر جو دوست بھی انٹرسٹیڈ ہوں اس ویڈیو کے نیچے ارسلان شیخ صاحب کا نمبر موجود ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کر کے اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ